موسیقی 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 کے لیے آپ دیکھیں گے 7473 امیدواروں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا صوبائی سیملیوں کے لیے 18478 امیدوار قسمت آزما رہے ہیں قومی سیملی میں مرد امیدواروں کی تعداد جو ہے وہ 7028 جبکہ خواتین امیدواروں کی تعداد ہے 445 صوبائی سیملی میں مرد امیدوار جو ہے 17670 جبکہ خواتین امیدوار جو ہے وہ 808 ہیں اسی طرح آپ اسلامباد سے قومی سیملی کے لیے 209 امیدواروں کو میدان میں دیکھ رہے ہیں پنجاب سے قومی سیملی کے لیے 3621 ہم سب کو معلوم ہے پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور وہاں سے پھر تعداد بھی ویسی ہی ہے کے پی کے سے قومی سیملی کے لیے 1331 امیدوار میدان میں ہے بلوچستان سے قومی سیملی کے لیے 663 امیدوار میدان میں ہوں گے پنجاب سے صوبائی سیملی کے لیے 8935 امیدوار سن کی صبای اسیمنی کے لیے 4294 کے پکے سے صبای اسیمنی کے لیے 3461 امیدوار بلوچستان کی صبای اسیمنی کے لیے 1788 امیدوار قومی اسیمنی کے لیے پاکستان مسلم Möglichkeiten جو امیدوار اتارے ہیں اس کی تعداد ہے 212 ٹھیک ہے تینکیو بھی مچ تنظیلا اس کے ساتھ قومی اسیمنی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اتار ہے وہ ہیں دو سو انیس قومی اسیملی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے دو سو چھالیس جبکہ قومی اسیملی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے چھاسی امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور قومی اسیملی کے لیے ہی جماعت اسلامی نے دو سو اکتالیس امیدوار کو میدان میں اتار دیا ہے اب یہ ساری سیچویشن تو ہے ظاہر اس سب کے بعد ایوان ابرے گا اور پھر ساری سیاست جو اپنے روچ پر ہوگی لیکن یہ سب سے پہلے انتخابی عمل کے طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں تو کیا معاملات ہیں کس طرح سے حلقوں میں سیاست تو رہی ہے میں چاہوں گی ذرا تھوڑا آپ اس پر پہلے بریف کریں پھر فیصلز سے انپوٹ لیتا ہے اس میں ایک اور اہم بات بھی بتایا اگر چلیں کہ ایک تو ہم شاید آگے چل کرتا ہوں اس سے یہ نہ کہہے گی خالباً تنزیلہ ایک امیدوار کا انتقال ہوا ہے تو شاید وہاں الیکشن نہ ہو اس کا معنی ہے دو سو پیسٹھ سیٹوں پر نشت ہوگا اور اس میں بھی دو سو پیسٹھ میں یہ بھی اہم بات ہے کہ جو پنجاب کی نشستیں وہ ہیں ون فورٹی ون اس کا مطلب یہ کہ پورے ایک صوبے کی نشستیں تقریباً پچپن فیصد سے زیادہ باقی بلوچستان سندھ اور کے پی کی اور شاید یہی اس الیکشن کی منفرد بات ہوگی جس پر ہم چل کر آگے بات بھی کریں گے کہ اسی دیئے شاید جو نون لیگ ہے وہ پورا الیکشن پنجاب میں لڑ لی ہے ابھی تک میاں صاحب نے غالباً اگر آپ مجھے درست کر دیئے گا سندھ میں کسی بڑی ریلی سے خطاب نہیں کیا بلکستان میں شاید نہیں کیا گئے ضرور کے پی میں ضرور اس لیے خاص طور پر ہزارہ بیلٹ میں تو یہ ذہن میں ضرور کھیں گے ہم جو آگے چل کر جب فرو کریں گے کہ دو سو پوائیسٹھ نشستوں میں ایک سو اتالیس قومی اسمبلی کی پنجاب کی ہیں اور یہی میک اور بریک ثابت ہوں گی اچھا تنزیلہ آپ نے بھی ظاہر ہے الیکشن سے پہلے جب ہم پروگرامز کر رہے تھے آوڈور بھی آپ گئیں اور سارے آپ نے ظاہرے لوگوں کی جو پلس ہے وہ چیک کی ہے how you see about this election because بہت زیادہ کچھ پروگرامز میں نے بھی آپ کے دیکھے تو بہت ایک لگا مجھے کہ ایک جیسے کہتا ہے تفریق والے معاملہ تھا کیسا آپ کو کیا وائپس ملیاں گراؤنڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس election کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ بہت لوگ confusion کا شکال رہے ہیں بہت زیادہ بڑی دیر کے بعد یقینی صورتحال پیدا ہوئی کہ elections ہو رہے ہیں اچھی بات ہے election commission کہہ رہا تھا آرمی چیف کو بھی کہنا پڑا نگران حکومت مسلسل یہی بات کہے جا رہی تھی چیف جسے صاحب نے بھی کہا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی غیر یقینی کی صورتحال تھی جو election لڑنے والے ہیں ان میں بھی ان میں بھی پارٹیز میں بھی اور عوام میں بھی تو وہ ذرا دیر سے ختم ہو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو عملی طور پر انتخابی مہم ہے بڑی جماعتوں کی وہ دیر سے ذرا شروع ہوئی منشور بہت دیر سے آئے سب سے آخر میں تو مسلم نواز کا آئے مطلب تاریخ کو تو انہوں نے منشور پیش کے elections میں جانے کے لیے جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے کہ اس بار جب آپ میدان میں اتریں گے تو کیا چیز لے کے جا رہے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت دالٹ پیپر پر نہیں ہوگی جس کی بہت بڑی ہائپ ہے تو اس election کے ساتھ یہ معاملہ بہت نزدیک سے دیکھنا پڑے گا کہ جو آزاد امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں وہ کتنا بڑا ڈینٹ ڈالیں گے اس پورے پروسس میں تو میرا خیال ہے کہ یہ دو تین یونیک چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی ایک اور بات بھی کہ یہ غالبین پہلا الیکشن ہے اگر درست کر دیئے گا آپ دونوں کی وجہاں آپ سینئر ہوگئے نا آپ سے تو سینئر آمد چھپانے کی بات کر رہے ہیں یہ پہلا الیکشن ہے جس میں کوئی ساٹھ فیصد آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں سکسی پرسنٹ اور جو بڑا اس سے ابحام ہوگا اور شاید یہ اسی لی ہے کہ جو نشان والا معاملہ ہوتا یہ سب سے بڑا کنٹرو ورشل بنا اس کا مطلب یہ کہ جس آپ کا جماعت کا ذکر کر رہی تھی اب تو شاید نام بھی لینے لگے ہیں اس کے تمام کو کچھ کو بھو بھی ملا ہے نام پہ پابند نہیں ہے پی ٹی آئی ہے نام پہ پابند نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے جو خبریں آئیں تباتر کے ساتھ جس میں ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی کو جو سزائیں ہوئیں اس پر بھی لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے فیصل رضا آمدی صاحب ذرا آپ کے ساتھ گفتو کر لیں آج آپ اکیلے اور میں اکیلے نہیں ہیں یہ میرے ساتھ دیکھیں آپ دائیں بائیں میں نے لوگوں کو اپنے بٹھا لیا ہے تو آج آپ کے ساتھ دو بہ دو بات ہونی ہے صرف عام اندخابات دوہزار چوبیس کا انقاد انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے وہی بات جو تنزیلہ صاحب نے بھی کہی کہ اب ہاں اف اور بٹس جو ہے نا وہ فتم ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو پولٹیکل سچوائشن ہے جس میں ہم سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے حکومت بنانی ہے یہ کتنا آپ کو لگ رہا ہے اس کی کیا سیگنفیکنس ہے کہ پتا ہو کہ اس پارٹی کو اتنی سیٹس ملیں گی اور یہ پارٹی جو ہے حکومت بنا لے گی اس کی کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حالات کے اندر الیکشن میں جا رہے ہیں اس سے ہر کوئی جو ہے پردہ پوشی کرتا ہے پاکستان کس سیچویشن کے اندر ہے جو آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اس کے میجرز کیا ہے اس سے پور امن طریقے سے نکلنا آئے تھیں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے دفاع اداروں کے لیے اور انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے حالات تو آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے دیکھیں مولا علی سے کسی نے دریافت کیا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے میرے مولا نے جواب دیا کہ جو اپنے لیے سوچے جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان جنہیں پاکستان کے اندر ہی دیکھتے ہیں تو واحد کٹیگری ایک سیاستدان نظر آتی ہے اور صرف اور صرف اپنے لیے سوچتی میں کبھی زندگی میں کسی دوسرے کے لیے سوچا ہی نہیں صورتحال تو یہ ہے کہ اگر ان سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھا کہ یہ فلسطین کی صورتحال کے اوپر ان ماں و بہنوں کے قتل عام پر ایک بیان دیں یا امریکہ برطانیہ یا اسرائیل کی مضمت کریں تاریخ میں نہیں ملا تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں نہیں لکھا کیوں وہ احسان کا بدلہ تو رکھتا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب سے یہ چیز چھین لی کہ خبردار تم بولنا بھی نہیں اپنے مسئلوں میں لگے رہا ہو دنیاوی چکروں میں لگے رہا ہو اپنی آئیاشیوں میں لگے رہا ہو نہیں بولیں گے یہ ان کے گلے کے اندر سی آئیے کے پٹیں یہ کہاں سے بولیں گے یہ بولیں گے تو یہاں الیکشن تھوڑی ہوتے نمبر دو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا آخر میں دو ملک رہ جائیں گے ایران اور پاکستان جہاں عالمی طاقت اس سازش کو لانا چاہ رہی ہیں پہلے انہوں نے ریاست سے ریاست کو لڑانے کی کوشش کی اور الحمدللہ کامیابی سے ناکام ہوئی بہت بڑا نقصان ہوا عالمی داروں کا اب دوسرا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انہا انارکی ہو اور انہا انارکی کی صورت کے اندر وہ قوت پاکستان کے اندر قبضہ حاصل کریں اس ریاست کے اوپر جو چاہتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اب تک اس میں سب سے اہم ترین چیزیں کہ وہ جنگ اختیار پر شروع ہوئی ہے گلی میں ہو محلے میں ہو شہر میں ہو صوبے میں ہو ملک میں ہو برعظم میں ہو یا پوری دنیا میں ہو اب جہاں اختیار کی جنگ ہے انارکی کا بیج وہیں بویا جاتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ صورتحال دیکھ لیں اپنی شدید جنگ وہاں پہ جاری ہے شروع ہو چکی ہے بقاعدہ دو بدو جنگ شروع ہو چکی ہے یہ اور بات ہے کہ ان سیاستدانوں کے نصیب میں اللہ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ اسلام کی ریاست پر بنے اس ملک کے اس جنگ کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں پر تازیت یا مضمت کر سکو وہ بھی نہیں ملا بھی تک ان کے ساتھ الیکشن 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 نمبر دو میں آپ کو بتاؤں کہ صورتحال یہاں تک لے آئیں سیاستدان کے اب لوگوں نے اپنے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دی دھوک پیاس سے تنگی سے قتل کرنا شروع کر دی اب یہ حالی میں تین بچوں کو مار کے ماباب نے اپنے آپ کو مار لیا ستم ذریفی نہیں ہے کہ وہ مارے گئے ان کے برابر میں جو رکھے ہوئے خالی فیڈر تھے ان کے اوپر وہ تازیانہ ان سیاستدانوں اور ان حکمرانوں کے اوپر کہ انہوں نے میں کس نہجب پوچھتے ہیں یہ بات آپ کی میں مانتی ہوں کیونکہ یہ بہت خطرناک دیکھیں جب یہ لاشے جا رہی تھی ان کی صفاقی کا میں عالم بتاؤں کہ جب وہ لاشے جا رہی تھی ایمبولنس میں تو ان کے کیم میں ان کے کارکنان ناش دھڑنگ ناش رہے تھے اور ان کے بیچ میں سے جب وہ ایمبولنس سے گزر رہی تھی تو یہ انسانیت کی سب سے بڑی تک خدا نے جب ان کے نصیب میں نہیں لکھا تو جو ان کے نصیب میں لکھا یہ وہی کرنے جا رہے تو بہرحال ان کو چونکہ ریاست کا فیصلہ ہے الیکشن کرانے کا تو ہونے چاہیے لیکن چھوٹی سی چپ کلش یہ یاد رکھنا آپ میری بات جو میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں بے شک کہ یہ ایک عالمی فارمولا ہے چھوٹی سی چپ کلش یہ چھوٹا سا جھگڑا بھی ہوا وہ پاکستان میں کس طرح جنگ میں بدلے گا یہ بھی آپ پھر ادھر ہی دیکھیں گی تو ان سیاسی جماعتوں کے تمام سربراہوں کو یہ بتا دو اگر کوئی سیاسی جماعت کا کارکن لڑا تو پھر جتنا قتل عام ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوں گے اس پہ جتنا قتل عام ہوگا اس کی ایف آئی آر بھی تم پر ہوگی اس پہ جتنا نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار بھی تم ہوگے اور تمام سیاسی جماعتوں کو پھر بین کیا جائے ان کی ذمہ داری ہے خالی سیاسی جماعتیں کیوں وہی تو ذمہ دار ہیں وہی تو لڑیں گے کارکل لڑیں گے نا لڑنا شروع ہو گئے قتل عام یہ ادارے کر آ رہے ہیں جوڈیشری جوڈیشری کا اس سے کیا تعلق ہے آج ایک واقعہ ہوتا ہے پولیس جو ہے چار آدمی ملوث ہوتے ہیں چار آدمی کیزر کر دیتی ہیں اگر آپ کو کمپلیٹ کر دوں تو پھر میں آپ کے اس بات اسی میں آئے گا نا اسی میں آئے گا نا ابھی یہاں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جھنڈے لگانے پر اس پہ کیا اس پہ جوڈیشری ہے اس پہ کوئی ادارہ ہے نہیں اختیار کی جنگ ہے یہ اچھا یہ کون لڑا ہے جو ابھی ایک دو مہینے پہلے سترہ مہینے تک ایک ساتھ ایک تھالی کی پلیٹ کے اندر کھا رہے تھے ایک دوسرے کے بستے اڑا گئے نوکریاں کر رہے تھے وہی لڑا ہے نا اور کون لڑا ہے آج ایک دوسرے کے دستو گریبہ ہو گئے تو لڑانے کی وجہ کیا ہے اختیار اقتدار وہ اختیار کی جنگ کی میں نے نشان دے کی ہے کہ یہ اختیار کی جنگ ہے آپ کو وہاں نہ جھوگ دے جہاں عالمی دارے آپ کو جھوگنا چاہتے ہیں وہاں نہ جانا آپ تو اس کو پورا من بنانا میری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے اپنی سٹیٹ کو اس امتیان سے نکالنا ہے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے الیکشن کا یہ ان کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امتیان ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کو کس طرح پورا من سے نے کہہ دیا پھر آرمی چیف نے بھی انڈورسمنٹ دے دی پھر لکھا وزیراعظم نے بھی کہہ دیا اگر آپ لیکی طرف نہیں جا رہی ہیں تو بھی ایک تھوڑا ساتھ فیصل آبنی صاحب سے ایک میرے بڑے جدینہ تعلق آتے ہیں ہمارے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب میمان ہو تو اس کے ساتھ اس کو سننا چاہیے اور انہوں نے بڑے وعدہ دلیل سے کہا لیکن صرف سیاستدانوں کو تو آپ مرد الزام یا کٹھیرے میں نہیں کڑا کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ مقننہ بھی ہوتی ہے جوڈیشری بھی ہوتی ہے پھر اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے میں سیویل میٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہوں گا جو قلیدی کردار عدا کرتی ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ حکومت کی ہے جو پودا نکالتے ہیں پودا پھر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں میں اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ مثلا معمولی واقعہ ہوتا ہے کہیں ابھی میں نے سنا نہیں ابھی تو بہت سارے واقعات ہو گئے ناصمباد میں ہوا ہے واقعہ پھر گلشن میں واقعہ ہوا ہے پھر شاہ فصل کولینی میں ہوا ہے اور یہ سب چھتے ہوتار رہے ہیں میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں جو ظاہر ہے آرمی چیف تو کسی سیاسی جماعت کے سیاسی برکر کو نہیں کہے گا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے صحیح بات ہے نہ ہی چیف جسٹس کسی سیاسی جماعت کے کسی سیاسی برکر کو کہے گا کہ بھائی الیکشن کے دن لڑنا نہیں ہے الیکشن کا ایک مزاج ہے پاکستان میں ہم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدلتے ہوئے بھی اپنی آپوں کے سامنے دیکھا ہے تو وہ جو مزاج ہے اس کو کب کوئی ایکسپلائٹ کر جائے میرا خیال ہے ان کا اشارہ اس طرف ہے تو سیاسی جماعتوں کی ایک ذمہ داری تو بہرحال یہ ہے کہ آپ اس دن کے لیے یہ کہہ دیں کہ ہمارا کوئی سیاسی برکر نہیں لڑے گا یعنی کہ آپ اگر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو اچھی بات ہے کہ بیریسٹر گوھر صاحب نے کٹیگوریکلی کہا کہ آپ پرامل رہیں تامل کا مزائرہ کریں میرا خیال ہے کہ اچھی روایت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامل انعقاد صرف سیاسی وہ ظاہری بات ہے چھوڑی سی گزارش سنیں آپ کے حالات بتا رہا ہوں کہ ایک صوبے میں جنگ کھل چکی ہے ایک صوبے کے بارڈر کے اوپر پورے جتھے طالبان کے کھڑے ہوئے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کسی شرارت کا اب گزارش یہ ہے کہ اگر ایک صوبے میں ایک شہر میں ہو رہا ہو تو آپ پوری ایجنسیز کو لگا کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر کراچی سے بڑا چنار تک لاکو پولنگ اسٹیشنز ہیں تو یہ آگ اگر پھیلتی ہے تو آپ سمجھ سکتی ہے کہ کس طرح انگیز نہیں آپ پاسیبلیٹی کے بات کریں گے بلکل بات کریں گے اچھے چلے ایک بریک لے لیں آپ کی جازت سے معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کیا اس میں یہ ہے کہ میرے خیال ہے اس پلیٹ فارم سے بھی ہم بار بار اس چیز کو اجاگر کرتے رہیں گے کہ سیاسی عمل ہے انتخابی عمل ہے اس کا حصہ ضرور بنے آپ کے ووٹ کی اہمیت ہے آپ جس بھی سیاسی جماعت کو کسی آزاد امیدوار کو دیتے لیکن وہی بات جو خدشات پر مبنی ہے کہ ایسا ہوا تو پھر ایسا ہو جائے گا تو اس ایسے کو ہونے نہیں دینا شاید یہ ہم سب کی ذمہ داری ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک سے واپس آ کر آپ کو ایک ہلکے کی سہر بھی کرانی ہے میں نے اور وہاں پہ ہونے جا رہا ہے بڑا مقابلہ وہ کون سا ہلکہ ہے اس بریک کی بات